بھارت ماتا کی انقلاب اور وہ نعرہ جس سے یہ پچھلے دس سال سے خوف کھاتے ہیں کہ اگر دیش کے دل میں یہ نعرہ بیٹھ گیا ہے بریشتہ چار کا ایک ہی کال بریشتہ چار کا ایک ہی کال یہ ایڈی اور سی بی آئی کا تانہ بانا اس لیے نہیں بنا گیا کہ کوئی بے ایمانی ہو گئی ہے یہ ایڈی اور سی بی آئی کا تانہ بانا اس لیے بنا گیا ہے کہ کشمیر سے کنیا کماری تک کسی چائے کے ڈھاوے پہ بھی رکے ہوئے دس لوگوں سے بات کرو گے کہ کیجریوال کون ہے جانتے ہو بولے یار وہ دلی میں کام بڑا شاندار کر رہے ہیں اور کام تو کری رہا ہے امانداری سے کر رہا ہے کیجریوال جی کا نام آج امانداری کا پرتیق بن گیا پورے دیش میں اور بھارتیہ جانتہ پارٹی اتنی اپنے آپ کو کہتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی پارٹی ہونے کے باوجود ایک راج میں ایک ادھارن نہیں پیش کر پائی کہ اس راج میں کام امانداری سے ہو رہا ہے اور کام ہو رہا ہے اس چھوی کو بگاڑنے کے لیے یہ سارا شڑی انتر سارا کچک رچے جا رہے ہیں اس اروند کیجریوال جی کی امانداری کی چھوی کو بگاڑنے کے لیے لیکن جنتہ جانتی ہے جنتہ کے دل کے دروازے کھلے ہوئے ہیں آپ جیل کے دروازے بند کر سکتے ہو لیکن جنتہ کے دل کے دروازے بند نہیں کر سکتے جنتہ کے دلوں میں آج بھی وہی نعرہ گونج رہا ہے پچھلے دس سال سے بتائیے کیا بریشتہ چار کا ایک ہی کال بریشتہ چار کا ایک ہی کال اور جن کا ذکر بھی سنجے بھائی نے کیا کہ ادھر ادھر جتنے بریشتہ چاری تھے سب کو اکٹھا کر کے بھارتیہ جنتہ پارٹی بنا لی اور بھارتیہ جنتہ پارٹی بڑی پارٹی کر لی ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا کال ابھی جیل میں ہے لیکن زیادہ دن تک جیل میں نہیں رکھ پاؤ گے آپ کا کال باہر آئے گا سترے مہینے یہ آنسووں ان آنسووں نے مجھے طاقت دیا سترے مہینے جیل میں میں جب راج گھاٹ پہ آپ سے بات کر کے گیا تھا تو کہہ کے گیا تھا شاید ساتھ اٹھ مہینے لگیں گے مجھے امید تھی مجھے امید تھی کہ ساتھ اٹھ مہینے میں نہیں مل جائے گا لیکن کوئی بات نہیں سترے مہینے لگ گئے سترے مہینے لگ گئے لیکن جیت سچائی کی ہوئی ہے جیت امانداری کی ہوئی ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ بھگوان کے گھر پہ دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے بھگوان کے گھر پہ دیر ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہو سکتی ہے ان کی تو بڑی کوشش کرینوں نے سنجے بھائی کے اوپر میرے اوپر ارون جی کے اوپر پارٹی کے اور نیتاؤں کے اوپر دیش کے سکت سے سکت کانونوں کی سکت سے سکت دھارائیں لگا کے ان کو بند کر دو جھونٹے سچے کیس میں اور ایسی ایسی دھارائیں لگا دو جب دنیا بھر میں آتنک وادیوں کو اوپر لگائی جاتی ہیں ایسی ایسی کانونوں کی دھارائیں لگا دو جب دنیا میں ڈرگ مافیا کے اوپر لگائی جاتی ہیں ایسی ایسی دھارائیں لگا کے انہوں نے سوچا ان کو جیل میں بند کر دو تو جیسے آتنک وادی کو جیل میں ڈالتے ہیں تو سڑتا رہتا ہے جیسے ڈرگ مافیا کو جیل میں ڈالتے ہیں تو دنیا میں سڑتا رہتا ہے انہیں لگا آروند کیجری وال منیس سعودی اور سنجے سنگھ کو بھی جیل میں ڈالیں گے تو سڑ جائیں گے لیکن آپ کے آنسووں کی قیمت ہے یہ آپ کے آنسووں کی طاقت ہے یہ کہ جیل کے تالے بھی پگھل جاتے ہیں ایک ہی چیز کہوں گا کل صبح میں بیٹھا تھا کہ ساری دنیا کی ساری بری طاقتیں بھی اکٹھی ہو جائیں نا تو جو سچائی کے راستے پر چلتا ہے اس کا ساتھ بھگوان دیتا ہے اس کا ساتھ بھگوان ضرور دیتا ہے اور یہ آج بجرنگ بلی کی کرپہ ہے کہ سترے مہینے بات صحیح لیکن میں آپ کے بیچ ہوں اور ابھی گیا میں بجرنگ بلی کے مندر میں پندی جی نے آشیروات دیا وہاں جو پندی جی موجود ہوتے ہیں وہی بجرنگ بلی جی کے وانی بول رہے ہوتے ہیں انہوں نے بجرنگ بلی جی کی وانی سے آشیروات دیا کہ ویجائی بھو سفل بھو میں نے کہا جی ایک ہی سفلتا کا مندر ہے دلی کے ایک ایک بچے کے لیے شاندار اسکول بنا کے دینے ہیں یہ ہی ہماری سفلتا ہے اور اس کے لیے میں کل سے کہہ رہا تھا اپنے ساتھیوں سے ہم تو رتھ کے گھوڑے ہیں ہمارا اصلی سارتھی ابھی جیل میں بند ہے وہ بھی باہر آ جائے گا پھر اس کے بعد ہم کو تو جہاں ہکیں گے ہم ہکیں گے لیکن ہمارا اصلی سارتھی ابھی جیل میں بند ہے اور جیل کے تالے ٹوٹیں گے بہت جلدی چھوٹ کے آ جائیں گے بہت قرپہ ہے اربین جی کے اوپر بجرنگ والی کی آپ کو یاد ہے نا لمبے سمیں سے بہت سارے لوگ ساتھ ہیں کتنے کتنے سگر کا پیسنٹ ہونے کے باوجود کتنا لمبا لمبا فاش کیا کھیول بجرنگ والی جی کے قرپہ سے توام طرح کے عروب اتنے اتنے عروب لگائے جھوٹے جھوٹے بچ گئے نکل کے آگئے کھیول اربین جی بجرنگ والی جی کی قرپہ سے سمجھتا ہوں بھگوان کی قرپہ بجرنگ والی جی کی قرپہ ہم پر کل ہوئی بابا صاحب کے دیئے ہوئے سمویدان کی بدولت بابا صاحب نے جب یہ مقدمے کی سنوائی چل رہی تھی میں بہت دہن سے سن رہا تھا پڑھ رہا تھا پوری ڈیٹیل لے رہا تھا وکیل صاحبوں سے بابا صاحب نے پچھتر سال پہلے قریب پچھتر سال پہلے اندازہ لگا لیا تھا کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا ہم لوگتنتر کا سمویدان بنا رہے ہیں لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ اس دیش میں تانہ شاہی طاقتیں آکے آتنکوادیاں اور ڈرگ مافیاں اوپر لگائے جانے والے قانون کو ہم آدمی کے اوپر لگائیں گے بیاباریوں کے اوپر لگائیں گے بیپکشیوں کے اوپر لگائیں گے تو اس وقت ان بیاباریوں کو نام آدمیوں کو ان بیپکشیوں کو کون بچائے گا تو بابا صاحب نے پہلے ہی لائن جوڑ دی تھی سمویدھان بچائے گا یہی بھگوان کی کرپا ہے کون بچائے گا ان کو جب تانہ شاہ سرکار اپنا جلم کرے گی ایجنسیوں کا درپیوک کانونوں کا درپیوک کرے گی جیلوں کا درپیوک کرے گی تو کون بچائے گا 75 سال پہلے اس مہان شخصیت نے لکھ دیا تھا کہ میں ایسا سمویدھان دے رہا ہوں کہ تم کو سمویدھان بچائے گا آج ہم سمویدھان کے بطولت کھڑے سمویدھان کی طاقت سے یہاں پہ کھڑے آج میں شکر گزار ہوں دیش کے سمویدھان کا بابا صاحب کا اُستاذ ساتھ بہت دنمر نویدن کے ساتھ میں ماننے سپریم کورٹ کا بہت دنمر سمبان کے ساتھ میں ماننے سپریم کورٹ نے سمویدھان کی دیوری طاقت کا استعمال کرتے ہوئے کل تانہ شاہی کو کچھلا تانہ شاہی کو کل گلت ٹھہرایا اور ماننے سپریم کورٹ کے ساتھ ساتھ میں بہت تہے دل سے شکر گزار ہوں ان وکیلوں کا جو پچھلے ڈیڑھ سال سے سترہ اٹھارے مہینے سے اور بلکہ اس سے پہلے سے بھی پوری لڑائی لڑ رہے ہیں میں جیل میں بیٹھا تھا آپ لوگ اندولن کر رہے تھے ارون جی جیل میں بیٹھے ہیں آپ لوگ یہاں سڑکوں پر ڈنڈے کھا رہے ہیں لیکن وہ وکیل ادھر سے ادھر دھککے کھا رہے ہیں ایک کوٹ سے دوسرے کوٹ دھککے کھا رہے ہیں ایک کاغج سے دوسرے کاغج میں دا رہے ہیں ان کی ایک ایک سٹاجیسوں کا ان کی ایک ایک چالبازیوں کا ان کی ایک ایک تگڑموں کا جواب دے رہے ہیں عدالت میں کھڑے ہوکے ان کی ایک جھوٹ کا پردہ پاس کر رہے ہیں میں میرے لیے تو میں نے کل بھی کہا تھا بھگوان سروپ ہیں کسی بھی جیل میں بند ہونے والے ایک ویکتی کے لیے تو وکیل بھگوان شروب ہوتا ہے اور میرے لیے تو سنگھ بھی صاحب واقعی بھگوان شروب ہے ابھی شایق منو سنگ بھی جنہوں نے اس پوری کانونی لڑائی کو اس انجام تک پہنچایا اور جلد ہی ارون جی کو باہر لکھائیں گے میں دھنیواد کرتا ہوں سنگھ بھی صاحب کا میں دھنیواد کرتا ہوں دیان کرشن صاحب کا میں دھنیواد کرتا ہوں مہت ماتھر صاحب کا جنہوں نے بہت بے باکی سے عدالتوں کے سامنے ایڈی اور سی بی آئی اور بھارتی جمتہ پارٹی کے سچ کو بے نکاب کیا ہے اور میں بہت پیار کے ساتھ دھنیواد کرتا ہوں ان میں سے کچھ لوگ میرے ان سے عمر میں چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں اپنی آم آدمی پارٹی کی لیگل ٹیم کے کچھ وکیل ساتھی ہمارے این ایل ایز یہاں کھڑے ہیں ساتھ ہاتھ میں ان کو سب کو کارڈنیٹ کرنے والے ویویک بھائی ادھر شاید نہیں ہوں گے ویویک جین کسی عدالت میں ہی اس سمیں جا کے آرگومنٹ کر رہے ہوں گے ارشاد بھائی اس سمیں کہیں اسی عدالت میں آرگومنٹ کر رہے ہوں گے کچھ پیپر بنا رہے ہوں گے اور ان کے کئی ساتھی ہاں کھڑے میں دیکھ رہا ہوں اپنے سارے ساتھیوں کو میں ان کا بھی بہت دھنیواد کرتا ہوں ساتھ ساتھ میں میں شکر گزار ہوں دیش بھر میں ہم آدمی پہڑی کے ایک کارکرتا کا نیتا ہوں میں تو سترے مہینے جیل میں تھا جیل کی چھوٹی سی ایک کوٹھری تھی اس کی ایک چوتھائی سی اس پورے سٹیج کی ایک چوتھائی کوٹھری میں کوئی نہیں جب میں گیا تھا تو میں نے وہاں کے سپاہی وغیرہ کہتے تھے سر بڑے اوپر سے ایسے ہدایتیں میں نے کہا آپ چنتہ مت کرو میں تو جنتر منتر پہ ایک اخبار کے سائز پہ سو گیا تھا مجھے کوئی دکت نہیں ہے میں تو وہاں سے نکلا ہوں جہاں عربند کجریوال جی اور میں اور سنجے بھائی بنارس ریلوے اسٹیشن کے جہاں دیش بھر میں ریلوے اسٹیشن میں رات کو دو بجے ٹرین آتی تھی تو اتنے بھی پیسے نہیں تھے کہ رات کو کسی لوج میں رکھ جائیں تو جا کے نو بجے کھانا کھا کے اسٹیشن پہ سو جاتے تھے اخبار بچھا کے ہم تو وہاں سے بھی نکل گیا ہوں ہمیں تو کوئی دکت نہیں ہے لیکن ہم تو وہاں سو رہے تھے لیکن ڈنڈے کون کھا رہا تھا جب میں کوٹ آتا تھا تو میں دیکھتا تھا بیریکیٹ لگے ہوئے اور دوسرا ہمارے لگ رہے ہیں اخباروں میں دیکھتا تھا ٹی وی میں دیکھتا تھا آپ میں سے بہت سارے چہرے ہیں کھڑے میں میں دیکھتا تھا یہ میری بہن کو لاتھی لگی یہ میری بہن کو ایک پولیس والے نے دھکا دیا یہ میرے ایک بھائی کو پگڑ کے کھیچا درد ہوتا تھا اور وہیں سے اشور سے دعا کرتا تھا ان کو سب کو سلامت رکھنا ان کی مدد کرنا ان کو طاقت دینا سلام کرتا تھا آپ کی طاقت کو نوران سے ایک ایک کارکرتا کو سلام کرتا ہوں میں اور صرف ڈنڈے کھانے کے لیے نہیں کیونکہ بھارتی اجنتہ پارٹی کی جو ایکسپرٹیز ابھی سنجا بھائی نے بتائی ان میں ایک شامل ہے کہ دوسری پارٹی کے کارکرتاؤں کو اور نیتاؤں کو توڑنے کے دبا کے دمکا کے سامدان دند بھید کر کے جیل میں بھیجنے کی دھمکی دے کے جیل میں بھیج کے ان کے حملے کروا کے ان پر دھمکی کروا کے ایک ماتر ایکسپرٹیز کسی پارٹی نے پائی ہے تو وہ بھارتی اجنتہ پارٹی ہے لیکن اس کے باوجود آپ ٹکے رہے ایک ایک آدمی ٹکا رہا ایک ایک آدمی جھکا نہیں ٹوٹا نہیں میں جانتا ہوں کس کس کے اوپر کیا کیا دواب نہیں تھا اور کیا کیا نہیں ہوگا اور کیا کیا دھمکیاں نہیں آ رہی تھی لیکن اس کے باوجود بے باکی سے کھڑے رہے سینہ تام کے کھڑے رہے اس سینے تنے ہوئے سینے کو میں سلام کرتا ہوں آپ لوگوں آپ ڈٹے رہے اور آج دیکھیں مزے کی بات اب تو دشمن بھی اس بات کو ماننے لگا ہے کہ انہم آدمی پارٹی والوں میں کچھ تو مٹی ہے جو سترے سترے مہینے چہچے مہینے جیل میں رہ جاتے ہیں ان کے نیتا اس کے باوجود نہ جھکتے ہیں نہ ٹوٹتے ہیں کسی مٹی کے تو بنے ہیں یہ اس مٹی کے بنے ہیں میں بتاتا ہوں یہ اس مٹی کے بنے ہیں بھارتیہ جنتا پارٹی والوں جس مٹی پر بھگت سنگھ کا پسینہ کی بوندیں گری ہوئی ہیں جس مٹی پر گانڈی نے گولی کھائی تھی جس مٹی پر بھگت سنگھ کے پسینے کی بوندیں گری ہوئی ہیں جس مٹی پہ کھڑے ہو کے بابا صاحب نے تمہاری جیسی لوگوں کی طاقتوں کے اس وقت کی طاقتوں کے جلم جھلے تھے اس مٹی سے یہ بنے ہوئے ہیں ان کو تمہاری توتہ مینہ کیا توڑ پائیں گے یہ تمہارے سی بی آئی اور ایڈی کیا توڑ پائیں گے ان کو نہیں ٹوٹے لوگ اور میں جیل میں بیٹھا بیٹھا دعائیں کرتا رہا اور سلام کرتا رہا اپنے ایک ایک ساتھی کو کہ یہ ہے اروند کیجریوال کی مٹھی یہ ہے اروند کیجریوال کی فیملی یہ ہے اروند کیجریوال کا کنبا جس کی ایک انگلی کو بھی ہمت سے ہلا نہیں پا رہے ہو تم لوگ وہاں فکر تھا مجھے سکتے آپ نے کہا نا کہ آپ آنسو دہاتے تھے بہر میں کہتا ہوں میں فکر سے سینہ چوڑا کر کے جیل کی کوشری میں بیٹھا ہوتا تھا اپنے ایک ایک بھائی کے اوپر ایک ایک بہن کے اوپر یہ میری طاقت تھی جیل کے اندھیرے میں کہوں گا کہ جیل کے اندھیرے میں یہ طاقت تو ہوتی ہے کہ وہ توڑ تو سکتی ہے